بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بنی اپ ڈیٹ اگر میرے یوٹیوب چینل دانش پردیسی کے پر آئے تو برواقت آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مسنو کیا واقعہ ہی دبائی نے جو ورک ویزا کا پروسسنگ ٹائم ہے اسے تیس دن سے کم کر کے پانچ دن کی اوپر کر دیئے یا یہ ساری نیوز فیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کی اوپر میں بات کرنے والوں لیکن جو لوگ بھی میرے چینل کی اوپر نئے ہیں ان سے کزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائ میں سبسکرائب کر لیں دوستو دیکھیں یہ جو آپ نے سنا یہ نیوز بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی تک صرف دبائی میں ایمپلیمنٹ ہوئے یہ قانون باقی دبائی کی باقی جتنی بھی چھے رہستے ہیں جیسا کہ فجیرہ ہو گیا راسل حیمہ ہو گیا عمل کوین ہو گیا عبدہ بھی ہو گیا ان میں ابھی تک یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے مطلب وہاں پر ابھی یہ لاغو نہیں ہوئے صرف آپ لوگوں کو دبائی کا ویزا ورک ویزا یا ریزیڈنس ویزا جو ہے پہلے آپ کو تیس دن بعد ملتا تھا وہ اب آپ اگر اس ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ پانچ دن کے اندر آپ کو مل جائے گا پہلے آپ کو ورک ویزا کے لیے یا ریزیڈنسی ویزا کے لیے یعنی کہ رہشی ویزا کے لیے آپ کو سولر ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے پڑتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب جتنے بھی ڈاکومنٹ ہے وہ سارے پانچ کر دیں گے مطلب پانچ ڈاکومنٹ پانچ دن یہ پروسیسنگ کا ٹائم ہے اور یہ ساری فسیلٹیز اب ایک ن نیا سسٹم ہے اس کی اوپر شفٹ کر دی گئی مطلب یہ کہ ورک بندل ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے دبائی کی آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے یا نہیں چھے مارچ کی جو نیوز آئی ہے خلیج ٹائم کی یا باقی بھی جتنے بڑے انٹرنیشنل اخبار انہوں نے بھی کور کیا آپ نے گوگل میں لکھنا ہے دبائی کٹس آف ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنا ہے ورک ویزا اینڈ ریزیڈنسی ویزا پروسیسنگ ٹائم آگے آپ کے سامنے بہت ساری نیوز اس ط پورا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ دبائی کا ویزٹ ویزا ہو ویزٹ ویزا ہو یا ریزیڈنسی ویزا ہو اس کا ٹائم پرانا جو ہوتا تھا اس سے کم ریڈیوس کر دیا گیا ہے کم کر دی گئے اب آپ کے ڈاکومنٹ بھی کم لگیں گے اور آپ کا ویزا بھی جلدی آئے گا لیکن یہ آپ کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساری سہولت جو ہیں صرف ابھی تک دبائی میں لگو ہیں کیونکہ دبائی میں ابھی تک ورک بندل جو لانچ کیا گیا ہے یہ کام نہیں کر رہا یہ صرف ابھی ٹیسٹنگ میں ہو سکتا ہے کمپلیٹ پورے ایمریٹس میں باقی بھی ایمریٹس میں لاغو کر دیا جائے لیکن ابھی تک باقی ایمریٹس میں لاغو نہیں ہوا باقی ایمریٹس میں آپ اگر وارک ویزا کے اوپر یا ویزٹ ویزا کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو پرانا جتنا ٹائم لگتا تھا ویزا پروسیسنگ کا یعنی کہ ایک ماہ لگتا تھا تو آپ کا بھی ایک ماہ لگے گا اگر آپ لوگ و اسی بھی رہیسز ہے یا ایسے شارجہ ہو گیا اب دبی ہو گئی اس کے ٹریول سسٹم کے اوپر اگر آپ لوگ اپلائی کرو گے تو منیمم آپ کا ایک ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے کیونکہ وہاں پر یہ قانون ایمپلیمنٹی نہیں ہوا مطلب لاغو ہی نہیں ہوا ہے تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے علاوہ یہ باقی جتنے بھی مورے اور باقی جتنے بھی آثارٹیز تھے یہ ساری اب اس کے اندر آگئی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ یہاں پہ سکرین شوٹ بھی لگا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سی فسیلٹی ہے جیسے کہ ویزا رینیوول ہو گیا ایشوانس ہو گیا باقی کینسل وغیرہ ہو گیا فنگر پرنٹ ہو گیا میڈیکل ہو گیا یہ اس کے اندر لکھا بھی ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ کون کون سی آثارٹی جو ہیں اس ورک بندل کے اندر مرج ہو گئی یہ مطلب یہ سارے ایک ہو گئے اس کے اندر ہو گئے ہیں مرج ہو گئے شامل ہو گئے اس میں سب سے پہلے آتا ہے مورے اس کے بعد آتے جی ڈی آر ایف اے اس کے بعد آتے آئی سی پی اور آخر میں آتا ہے ڈی ایچ ہے یہ آپ نے وہ والا ڈی ایچ ہے نہیں سمائینا جو پاکستانی لوگ ہیں وہ والا نہیں سمائینا ڈی ایچ ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ دبائی ہیلتھ آرٹی ہے وہ والا ڈی ایچ ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بات آپ کو سمائینا آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنی انشاءال مل دیکھنے اپ ڈیٹ کے ساتھ تھنکس فار وائچنگ اللہ حافظ